آپ نے سنائے حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے بلو سنائے نے دنیا کا آدہ حسنہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین اور جمیل دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے بلکہ شمائل ترمیدی میں تو ایک بات بڑی زبردست لکھی ہے کہ اللہ نے پوری خوبصورتی ہمارے نبی کو نہیں دی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر پورا کا پورا نور اللہ نے دیا ہوتا تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ نہ پاتے لیکن حضرت یوسف بھی خوبصورت ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت ہے دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے جواب دیتی ہے حضرت عائشہ صدی کا جو ہماری باہ رضی اللہ اترانا کیا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے انگلیاں کٹ لی اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کٹ لیتی یہ تو حدیث میں جواب ہے لیکن ایک اور عجیب جواب سنو کیا فرماتے حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسین و جمیل ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین و جمیل ہے دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹ لی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے اپنی گردن کٹوا لی موسیقی